محمد راہت آپ ان کی مینی یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو جملے بنانے سکھائے جائیں گے یعنی سینٹینس بنانے کس طریقے سے آپ عربی سینٹینس بنائیں کس طریقے سے آپ عربی جملے بنائیں یہ سبق میں یہ سبق آپ کو اگلی مرتبہ پڑھایا جائے گا ابھی آپ کچھ الفاظوں کو دیکھیں ان کی مینی یاد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لیتے ہیں سب سے پہلے بیتن 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 کے معنی آتے ہیں گھر پھر لیتے ہیں درسن درسن اس کے معنی آتے ہیں سبق اب لیتے ہیں دین مذہب دین یہ اردن میں بھی مستعمل ہے اب لیتے ہیں جمل 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 ان کے معنی آپ کو پتا ہوگا جمل ان کے معنی ہے کیا اونت اب لیتے ہیں الفاظ فراسن فاظ کے معنی آتے ہیں گھوڑا گھوڑا اب آپ آگے لیں کل بل کل بل یعنی کتہ پبل حمار حمار کے معنی آتے ہیں گھوڑا اب آپ آگے لیں رجوڑن 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 کے معنی آتے ہیں مرد نیساون نیساون عورت آگے لیں ولد ولد کے معنی آتے ہیں لڑکا اور اس کے علاوہ قرآن قرآن کے معنی قرآن کے ہیں آپ حضرت جانتے ہیں قرآن کس کو کہتے ہیں اور لے لیں الجنہ یعنی جنت 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 اسلام 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 رسول 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 نبی نبی ناظرین اس سبق میں یہ کہوں گا آپ حضرت ان الفاظوں کی مینی یاد کریں انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو جملہ بنانا سکھلایا جائے گا یعنی کس طریقے سے آپ عربک سینڈنس بنائیں تو میں اسی پہ بس کرتا ہوں فقط السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ